بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کا افغان پبلک کو سامنے اور گورنمنٹ فرمیشن کے بعد کیا چیلنجز ہیں جو اس وقت افغان طالبان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے ہم موجود ہیں قطر میں دوہا میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل شاہین صاحب جو پلیٹیکل آفیس کو ہیڈ کر رہے ہیں قطر میں افغان طالبان کے سوہیل بھئی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وسلم کیسے مزاد ہیں آپ پیری ایسے ہیں ٹک ٹک سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا سب سے پہلے بتائیے گا امریکہ جو خود کو عالمی طاقت کلیم کرتا ہے بیس سال بغیر کسی ٹکنالوجی کے بیس سال بہت بڑی فوج آپ کے پاس نہیں تھی کس طرح لڑائی کی اور کس طرح شکست دے کر امریکہ کو یہاں سے نکال دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول کریم اما بعد یہ حقیقت ہے حیدر خان صاحب کہ امریکہ ایک ٹکنالوجیکلی ایک اور ایکانومیکلی ایک پاور ہوگا ہے اور شاید وہ اس کا آرمی دوسری آرمی سے لڑے لیکن ممکن نہیں کہ وہ ایک نیشن کے ساتھ لڑے ہم نیشن تھے ہم افغانستان کے عوام تھے وہ ایک آرمی تھا اور ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے لڑتے تھے عقیدے کے بیس پر لڑتے تھے اپنے لیجیٹمیٹ رائٹس جو ہماری ازادی ہے ہمارا مشروع حق ہے اس کے لئے لڑتے تھے انہوں نے بہانے بنا کے افغانستان کو اکپائی کیا اور ٹروریزم کے بہانے کے تحت وہ اپنی استعماری مقاصد کو بڑھا دیتے اس کو آچیو کرنے کے لئے تو اس کو نہایتاً شکست ہوئی حالانکہ انہوں ان کے ساتھ جو بھی وسائل تھے جو بھی اسلحہ تھا انہوں نے استعمال کیا حتی مادر آف دا بامز انہوں نے استعمال کیا اور ایسا بہت سی اڈوانسد ویپنز استعمال کیا افغانستان میں ٹرلیونز آف ڈالر انہوں نے مسرب کیا افغانستان میں اور ان کے ساتھ جو بھی پرو امریکنز تھے جو کچھ انہوں نے لائے تھے امریکہ اور یورپ سے کچھ افغانستان میں انہوں نے ہائر کیا تھا ہے ڈالر کی بلبوتے پر اس کی زور سے لیکن وہ جو سب بھاگ گئے سب ناکام ہو چکے ہو چکے اور 15 آگست کو آپ نے وہ اس کی ویڈیوز دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے بھاگ گئے تو جو بھی رائٹس ہے اور حق ہو اور اخلاص ہو کمیٹمن ہو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو تو نہایت تن وہ کامیاب ہوگا جیسا ہوگا سویل بھی مجھے بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ویسٹر میڈیا جس کو کہیں نہ کہیں امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے جس کو ان ممالک کے سپورٹ حاصل ہے جو افغان طالبان کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایک بھیانک افغانستان ہے افغانستان نے ایک بھیانک روپ دھار لیا ہے آپ ذرا بتائیں گے ویسٹر میڈیا کو اور ان لوگوں کو جو سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے اندر افغانستان بہت پیچھے چلا گیا ہے کیا کیا ہے افغان طالبان کی حکومت نے جب سے وہ پاور میں آئے ہیں واپس افغانستان پہلے جی جو وہ کہتے ہیں کہ بہانک قسم کا وہ حالت آگئی ہے ایسا نہیں ہے افغانستان کی ایکانومی جو تھا وہ فارن ایڈ بیس تھا اس بس سالوں میں اگریکلچر سیکٹر میں اور انڈسٹرل سیکٹر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تاکہ مثل سلر ایمپلائیمنٹ کو جنریٹ کرے اور ریوینیو بھی ہو نیشنل بیجٹ کے لئے لیکن فارن کنٹری سے ایڈ آتا تھا اور خرچ کرتے وہ اکثر وہ ملٹری مقاصد کے لئے خرچ ہوتے تھے ہمارے خلاف استعمال کر کے تو یہ پاورٹی جو ہم انہیریٹ کیا ہے وہ فارمر ریجیم جو ہے ان سے کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی پروجیکس تھے افغانستان میں اس کے نائنٹی پرسن نائنٹی فائی پرسن کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے فائی پرسنٹ وہ باقی ہے تو انہوں نے وہ فنڈنگ سٹاپ کیا ہے اس کی نتیجی میں وہ پاورٹی بڑھ گئی ہے تھوڑا سا اور انیمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے اور دوسرا وہ جو پہلے وہ کو مکت فائی ننشل وہ سب کو سٹاپ کیا ہے تو اصل وجہ وہ ہے یہ اس کی اتحادی ہے یا امریکہ ہے وہ اس کی اتحادی ہے لیکن ہم امٹی ہنڈیلی کچھ بڑے پراجیکٹ بیک پراجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے جیسا کشتیپے کا اگریکلچر پراجیکٹ ہے اس کی کمپلیشن کے ساتھ اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے تو ہم تین میلین ایکرز اپ لینڈ انہیں ایریگیشن کے اندر لائیں گے اس پر انشاءاللہ افغانستان اگریکلچر سیکٹر میں سلپ ریلائنٹ ہوگا بیڑا پٹینچل ہے جی جی ہم نے یہ شروع کیا ہے وہ اکسس ریور سے ہو کے کچھ چار پانچ پروینسے سے کرس کرتے ہیں نورت افغانستان میں تو وہ تقریباً کوئی چالیس پچاس کلومیٹر اس کا کام بھی ہو چکا ہے سارے تو زیادہ ہے دو سو اسی کلومیٹر ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ ایک دو سال میں مکمل ہو جائے گا تو ہم نے یہ بڑا پروجیکٹ اس حالت میں شروع کیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب جانتے ہیں کسی ابھی تک ریکنائز بھی نہیں کیا تھا دوسرا کام میں ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اپنے ریوینیو سے نشنل ریوینیو سے بجٹ کو پیش کیا کسی قرضہ نہیں لیا اس کے لئے اور ان کے جو بھی ہمارے اخراجات ہیں سب یہ ریوینیو سے پورا کرائیے اور اس بجٹ میں ہم نے 28 بلین افغانیس وہ ڈبلیپمنٹ پروجیکٹ کے لئے رکھا ہے تو یہ اس حالت میں ہے کہ ہم بلکل جیسا ایک بچہ متزل حالات میں شیکنگلی واک کرتے ہیں ہو ویک ہے تو ہم تو اس حالت میں ہمیں بلڈنگ ایوریسنگ فرم سکرچ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ وہ بھی نظر میں ہے اس پر کام کر رہی ہے وہ ہے اس بسکستان سے ایک ریلوی لائن تورخام تک یہ بہت اہم اور بڑا پروجیکٹ ہے یہ افغانستان کے لئے بھی مفید ہے اور پاکستان کے لئے بھی کیونکہ پاکستان کی جو ساری ادھر انڈرسٹریل پروڈاکٹ ہو دوسرا تجارتی آئیٹمز ہو وہ بہتسانی سنٹرلیزن جائے گئے اور واقعی ایک افغانستان کنیکٹیوٹی کا ایک پائنٹ ہوگا اور یہ ضرورت بھی ہے بہت اہم ضرورت ہے پاکستان بھی ایسا انیمپلائیمنٹ ہے افغانستان بھی ہے اور یہ حالات یہ میرا خیال میں دونوں ممالک کے لئے دونوں کے مسائل آپس میں بڑے انٹرکنیکٹڈ ہیں بلکل انٹرکنیکٹڈ بلکل اچھا سہل ہونا چاہیے ضروری بلکل سپیڈ اپ کریے اچھا سہل بھی مجھے بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو ایک بڑی کرتیزم ہوتی ہے خواتین کی ایجوکیشن کو لے کر خواتین کے لیے آپ لوگوں نے افغانستان کو بند کمروں تک محدود کر دیا اپنے خواتین کو کیا آپ کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں جس میں آپ ابھی تو شاید پرائمری ایجوکیشن تک آپ نے آلاو کیا ہے کوئی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے خواتین انٹرسٹڈ ہیں یا جاب کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کوئی وہاں پر سسٹم ایسا جنرائیٹ کیا جائے جو آپ کی ہماری اسلامی ایڈیولوجی ہے اس کو بھی ہرٹ نہ کریں چیزیں اور ان کا معاملہ خواتین بھی بہتر طریقے سے ہر جی ایک تو وہ ایمیج ہے جو ویسٹر میڈیا پورٹری کرتے ہے لیکن دوسرا وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ اب افغانستان میں پرائیویٹ اور پبلک انیورسٹریز میں ایک لاکھ تئیس آزار فیمل سٹوڈنز وہ انیورسٹریز کو اٹینڈ کر رہی ہے اوکے یہ بہت 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 تعداد ہے کوئی میڈیا اس کو نہیں کہتا کہ ایسا ادھر آپ کام ہے آپ بتائیں ان کو یہ حقیقت یہ ہے یہ اب میں آپ سے سوال نہ کرتا تو یہ چیز مجھ بتانا چلتے میں میڈیا کو بھی بتا ہے جو بھی میں بات کرتا ہوں موقع ملتے ہیں لیکن بعض یہ سب ہوتے کم اس کو بتاتے ہیں جو فارن میڈیا ہیں وہ اس کو نہیں پک کرتے اور دوسرا ہے کہ اب بھی آفغانستان میں کئی پراؤنس ہے نارد آف دا کنٹری دوسری پراؤنس ہے اس میں سکول آر اوپن آل آفغانستان میں نہیں آل آر دا کنٹری لیکن کئی سوبے ہے اس میں آپن ہے وہ جا رہی ہے اور پرائیمری سکول میں فور میلین گررز سکول کو جا رہی ہے فور میلین جو یہ بھی بہت بڑے تعداد ہے اور دوسرا ایک ہے کہ سارے آفغانستان میں یہ آپن ہو میرے خیال میں یہ ایک دیمان ہے ہماری لوگوں کے دیمان ہے ہم بالکل اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ گررز اس کے حق نہیں ہے بالکل اس کے سارے کے حق ہے آفغان وہ مرد ہو خاتون ہو اس کا تعلیم حق ہے لیکن کچھ آپ جانتے ہیں ہمارے والیوز ہیں سوشائٹی سے افغانستان کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو حل کریں ابھی یہ نیشنل ڈیبیٹ ہے اس بارے میں بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے جتنا بھی جلدی ہو سکے مسئلے کو حل کریں آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں اگر وہاں پر خاتین اپنی مرضی سے آبایا لے رہی ہیں وہ حجاب کر رہی ہیں اس کو کرتیس نہیں کیا جاتا لیکن اگر یہی ویلیوز اسلام افغانستان میں پریکٹس ہوتی ہیں کیوں دنیا کے سٹینڈرز افغانستان کے لیے بدل جاتے ہیں جی بالکل ہم تو یہ ہی کہتا ہے کہ دیکھو یہ افغانستان کے جو ویلیوز اسلام ویلیوز ہے یہ حجاب اور کلچر ویلیوز بھی ہے نورز میں ہے یہ حتی جو امریکہ ادھر تھے افغانستان میں اس ٹائم بھی آپ خواتین دیکھیں انہوں ہجاب کرتے تھے چادری اس کو روپ اڑتے تھے تو اس میں وہ ویلیوز ہے اسلامی ویلیوز اس کے عقیدے کا ایک جز ہے افغان سوسائٹی پولیٹکلی موٹیویٹڈ ہے روڈر دن فردہ فردہ سیکھ آف کو میر حجاب اور نور حجاب بکر بکر بیوانٹ تو یوز اٹھو اٹھو اپر پریشر اگنس اس تو ویسٹرن کنٹریز میں اس کے والیوز ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کرے یا ایسا نہ کرے تو ار ملکہ اس کی والیوز اس کی پرینسپل اس کے عقائد ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی لائٹ میں اس کی روشنی میں اپنی مسائل کے حل دون لیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہو یہ ہم حل کریں انشاءاللہ حل کریں کیونکہ یہ ہماری لوگوں کا ڈیمانڈ بھی ہے بھی کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ امریکہ نے روک کے رکھی ہے اور ابھی آپ افغانستان میں گیس کے لیے آئل کے لیے ریشیہ سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر ریشیہ کے اتنے جائیں گے تو امریکہ اور آپ کے لیے سخت جو ہے اور سخت ہو جائے گا اور معاشی طور پر افغانستان کو جن چلے جس کا سامنا کرنا پڑ رہے اس میں مزید اضافہ کریں جی ایک تو یہ ہے کہ دو نقطے ہے ایک نقطہ ہے کہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ہم بلاک بنائیں جو بھی ہو یا افغانستان رائیولریز کا گراؤنڈ ہو ہماری پالیسی تجارت بیست ہے ٹریڈ بیست ہے اگر روس کے ساتھ یا دوسری امریکہ کے ساتھ یوروپ کے ساتھ ایسا ٹریڈ ہو جو ہمارے لوگوں کے لئے ہمارے ملک کے لئے یا ریجن میں ہو پٹکول مفید ہو تو ہم کیوں نہ کریں کیونکہ یہ کی ضرورت بھی ہے پورٹی بھی بہت ہائی ہے اور امپلائیمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور افغانستان ریکنسٹرکشن کیلئے بھی یہ ضروری ہے ہمارے تجارتی تعلقات ہو تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لوگوں کی انٹرسٹ ہم اس کے ساتھ تعلقات رکھتے لیکن یہ مکم اس کا معنی اطلب اور معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ بلاک میں شامل ہوں گے افغانستان میں جب تالبان نے اس کے بعد ایک انٹیرم گورنمنٹ اناؤنس ہوئی اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں انٹیرم گورنمنٹ کا پیریٹ بڑا شورٹ ہے اس کے بعد ایک مستقل گورنمنٹ جو وہ اناؤنس کر دی جائے گی افغانستان کے لئے اتنا ایسا گزر گیا ہے اور میں سمجھ تا ہوں کہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹ بھی یہ دیکھتی ہے کہ انٹیرم گورنمنٹ سے کیا بات کرنی ہے کیوں ابھی تک آپ لوگ مستقل اور مکمل گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرسکے افغانستان کے لئے یا اس کے سٹیٹس کو آپ نے کیوں تبدیل لیں کی ابھی تک کیوں انٹرم گورنمنٹ کام کری ہے مستقل حکمت ضروری ہے اور اس لئے ہم نے کہا کہ ہم ایک مستقل حکمت بنائیں گے لیکن اس ٹائم جب یہ انٹریم گورنمنٹ وہ ضرورت تھی اس کچھ سرویسز تھے حکمت بلکل اس ٹائم نہیں تھی تو وہ اور لوگ سرویسز کشاتے تھے تو ضروری تھا کہ ہم ایک انٹریم حکمت بنائیں اور لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کریں ابھی اس پر غور ہو رہی ہے تا کہ ہم ایک پرمنٹ گورنمنٹ بنائیں اس پر سوچ گے لیکن اس کے لئے کچھ مشوروں کی بھی ضرورت ہے اور خاص غور خوص کی ضرورت ہے تا کہ ایسا حکومت بن جائے کہ وہ مستقل ہو حکومت تو ایسا نہیں ہو سکتے کہ ہر مہینی تبدیل کیا جائے انٹریم تو اس نام سے ظاہر ہے کہ وہ چنج ہو سکتے ہے لیکن تبدیل نہیں ہو سکتا تو اس لئے اس پر ہم لیڈرشپ بہت غور کر رہی ہے لیکن غور کر رہی ہے اچھا آپ کو عالمی سطح پر بڑی پذیرائی ملی جب آپ نے امریکہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور امریکہ نے آس انخلاع کیا تو لوگوں نے کہا کہ طالبان نے بڑی ممالک جو بڑا کلوز رہے اس سارے پیریڈ میں افغان طلبان کے کیوں ابھی تک انہوں نے بھی ریکنائز نہیں کیا افغان طلبان کی حکومت کو افغان سان میں یہ تو یہ ڈپلماسی اور تعلقات دو طرف ہوتی ہے اگر آپ کوشش بھی کرے لیکن دوسری سائیڈ اس کی اس کے ارضو نہ ہو اس ناٹ ویلنگ تو ریسیپرکیٹ تو کام ہم نہیں ہو سکتے ہم نے کئی اقدامات کے مثلا ہم نے جنرل امنیسٹی کو انانس کیا ہمارے لیڈرشپ کے جو بھی آفشل تھے فورمر گورنمنٹ کے ہم نے اس کے امنیسٹی اعلان کیا اور ایک چیز ہے افغانستان کی ہسٹری میں بلکل پریسیڈنٹ ہے تو ایک تا لیکن اس کو بھی ہونا چاہے کہ افغانستان آجائے اس کر انویسٹ کرے افغانستان میں کام کرے بجائی کہ وہ باہر جائے اور افغانستان کے کنسپیریسی کرے دوسرا یہ ہے کہ ہم مارے بیس سال سے اکوپیویر چپٹر تھا وہ بیس سال کے وہ ختم ہو چکا اور نئے چپٹر میں چاہتے ہے کہ وہ آجائے انویسٹ کرے افغانستان میں بہت سی نیچرل ریسورس میں انویسٹ کرے اس کے لیے بھی فائدے میں ہیں اور ہم چاہتے کہ سارے کے ساتھ نارمل ریلیشن رکھے اور پاپریشن ہو ویریس فیلڈ میں لیکن وہ بجائی کہ وہ اس اپروکیٹ کرے وہ انہوں نے سانکشن امپوس کیا اور بعض چیزوں کو اتنا بڑھایا چڑھایا تاکہ ازا ٹول پریشر ہمارے خلاف استعمال کرے تو یہ زیادہ ان پر منحصر ہے جو بھی لیکن ہمارے طرف جو بھی کسی ہم بھی بڑھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نئے چپٹر میں جو افغانستان کے ایک نیا مرحلہ ہے جو افغانستان کی تعمیر نو کی مرحلہ ہے وہ سب کی مفاد میں ہے کہ افغانستان میں انویسٹ کرے بہت سے زیادہ اپورچونٹی سے افغانستان اگری کلچر سیکٹر میں بھی ہے بہت سے پیٹریولیم ہے اس میٹ میں بھی ہے تو ہم بلکل اوپن ہے اور ہماری لاز بھی انویسٹر ہے انویسٹر فرین لی ہے اچھا سویل بھی ایک تو امریکہ نے آپ کے بہت سی ڈالرز جو بڑا چنک ہے جو آپ کی ایک امریکہ کے کنٹرول میں آپ کے کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر کوئی آپ کا رابطہ ہے امریکہ سے جس میں وہ افغانستان کی development کو لے کر یا پروژیک جو وہ پر 95% اپنے کا مکمل ہوئے میں ان کی کمپلیشن کو لے کر جو پیسے آپ کے روکیوں میں ہیں جو فریز ہیں ان کو چھوڑنے سے متعلق کسی طرح کا کسی سٹیج پر رابطہ ہے آپ کی کامنٹ کا یا آپ کا امریکہ کے ساتھ جی بالکل رابطہ تو ہے رابطہ ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد اس کے ساتھ تھا اور ابھی بھی ہے کیونکہ اس مسائل ہے کہ وہ رابطہ ناغذیر ہے اور دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ وہ رابطہ ہو ضروری ٹاپکس پر تو وہ ہے اور ہم نے اس کو بتایا بھی ہے جو پراجیکٹ ہے تو آپ نے نانٹی پائی پرسن کمپلیٹ کیا ہے اور دوسرا بھی کمپلیٹ کرے ہم اس کے لئے اوپن ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہم مینٹین کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آئے اور وجہ بھی شاید یہ ہو کہ بس سال سے ہمارے خلاف اتنا میڈیا میں کمپائن کیا ہے بل ساتھ ہمارے خلاف لڑے جو ادھر جو منٹیلیٹی ہے پتہ نہیں چاہتے کہ توڑا اور بھی پریشر ہو تاکہ دوسرے اس کی پولیٹیکل مقاصد وہ حاصل ہو شاید وہ وجہ ہے لیکن ہم نے جو اقدامات کے ایک سال میں بڑے بڑے تو یہ ہے بہت بڑا اقدام جو پوپک کلٹیویشن ہم نے کمپلیٹ بین کیا ہے کمپلیٹلی بین کیا ہے جو پچھلے حکومتوں نے ایسا نہیں کیا تھا پچھلے حکومت وہ ایک منسٹری تو وزارت پوپک کلٹیویشن پریونشن کے لئے تو وہ بلین اپ ڈالر اس پر خرش کر دیتے لیکن وہ پوپک کلٹیویشن بجائے کم ہونے سے اور بھی بڑھ گئے ہتھا یہ کہ سارے دنیا میں افغانستان نمبر ورد تھا یہ ڈرنگ میں پوپک کلٹیویشن میں تو ہم نے کسی امتیاز لے بغیر یہ کام کیا اور یہ اس کا مفاد یورپ کو بھی پہنچتے ہیں انٹرناشنل کمیونیٹی کی دوسری ریجنل کنٹریز کو بھی پہنچتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا کیا لوگوں کے لئے فارمرز کے لئے سبسٹوٹ پروجیکٹ میں ہمارے ہیلپ کریں کیونکہ افغانستان میں ایسا لوگ ہے کہ اس کے پاس دو ایکرل تین ایکرل چار پانچ ایکرل زمین ہے تو وہ اس کی فیملی کو فیڈ نہیں کر سکتا اس لئے مجبوراً وہ پاپی کو کلٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کیونکہ 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 بنائے تاکہ وہ دوبارہ پاپی کلٹیویشن کے لئے برگش نہ کرے دوبارہ اس کو شروع نہ کرے لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے طرف سے زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں ان کی طرف سے ایسا سویل بھی کہا جاتا ہے کہ ان بیس سالوں کے اندر ایک جانب امریکہ آپ سے لڑ رہا تھا اور دوسری جانب افغانستان کے نیچرل ریسورسز کو چوس رہا تھا اور یہ جو ڈرگز کے حوالے سے جو ہے اس کلٹیویشن کے اندر بھی اور اس کا سب سے بڑا بہنی فشری بھی امریکہ تھا کہ وہ اس کو انٹرناشنل مارکٹ میں بھیجتے تھے امریکی فوج اس کو بھیجتی تھی اس میں آپ نے کوئی ایک سال کے اندر دیکھ ہے کہ واقعتاً ان چیزوں کے اندر امریکہ ملوث تھا اور دوسرا آپ کی جو نیچرل ریسورسز ہیں کوئی آپ نے کوئی تخمینہ لگایا کہ کتنے نیچرل ریسورسز ہیں افغانستان کے جو امریکہ لے اڑھا یہاں سے جو افغانیوں کے پیسے تھے افغانیوں کے ریسورسز تھے وہ امریکہ لے اڑھا دیکھو ریپورٹ تو ہم نے دیکھی ہے سنی بھی ہیں لیکن اس کی نیو انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم بھی چاہیے ریسورسز بھی چاہیے تاکہ وہ غور سے اس پر غور کرے تو ابھی تو انیشل منس اور یئر سے تو مستقبل میں یہ ہوگا لیکن شک میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں جو بھی اکوپائرس ہو کسی ملک میں بھی ہو تو اس کا مقصد ایک مقصد ہی ہوتا ہے وہ لے جائے گراب کرے اور ڈرگز کے اندر بھی امریکن فوج کر رہی تھی درگز کو ہاں سے لے کر جائے بلکل آیا ساری چیزوں میں یہ فاس البلیٹی ہے جو بھی انویسٹیگیٹ کی جائے بینیفیشری ہوتے 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 بلکل ایکنومک بینیفیشری ہوتے جی بلکل بلکل اچھا سویل مجھے ہی بتائیے گا کہ جب آپ کی افغان طالبان افغانستان میں آئے کابل ٹیک آور ہوا پاکستان کے کردار کو ویسٹرن کنٹریز نے بڑا کرٹیس کیا کہ پاکستان نے ہیلپ کیا افغان طالبان کو ہر سٹیج پہ آپ نے اس سارے پروسس کے اندر اس بیس سالہ جنگ کے بعد جب اس کو ختم کرنے کا وقت آیا نیگوزیشن کی بات تھی اس کے اندر پاکستان کا رول آپ کی سے دیکھ تھا کی آپ کے افغان ایسا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام مسلمان ہیں اسلامی روح سے ایک اخوت کا رشتہ ہے بیچاری کا رشتہ ہے دوسرا بہت ملین کے تھے دار میں آفغان پاکستان میں زندگی کرے تیس چالیس سال سے اور ثقافت عقیدے کا بہت مشترکات ہے ہمارے دونوں ملکہ تو اس میں کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بالکل آفغانستان میں ایسا ریزیسٹنس نہیں تھا میرے خیال میں یہ بالکل جو گرانڈ رییلٹی اگنور کرتے تھے افغانستان میں ایسا صبح نہیں تھا جو ادھر مجاہدین کا جب فرانس نہیں تھے مہازات نہیں تھے جو بھی 34 پرائنس میں البتہ سارے عالم کے جو مسلمان تھے اس کی ہمارے ساتھ سیمپتی تھے ہمدردی تھے وہ ایک چیز طبیعی چیز نیچرل چیز ہے تیسرا یہ کہ نیگوشیشن کے ٹائم میں مجھے یاد ہے ہمیشہ پاکستان نے پیسپول سٹلمنٹ کو اس کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے انانس بھی کیا ہے انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے جو بھی ان سے ہو سکا اس میں ایک تعمیری رول بھی کیا ہے جو ہم نے کہا اس ٹامی بھی کہا تھا کہ اس کی ہم مشکور ہے لیکن یہ کہ وہ بلیم کرتے ہے کہ پاکستان ان کو آسلحہ دیا یا یہ کہا تھا کہ اس کا بلکل یہ کردار تھا اور ادھر جو پاپلر ریزیسٹنس تھا مجاہدین کا غانستان کے عوام کا اس کو اگنور کرتے ہے یہ ہاتھ مجھے یاد ہے جنرل فیض جب کابل کے انٹرم گورنمنٹ اناؤنس ہونے والی تھی اس وقت خاص طور پر بھارتی میڈیا بڑا پورٹرک کر رہا تھا کہ جی پاکستان افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ وہ پاکستان کی فوج نے بنائی ہے اور پھر وہ ایک بڑا مشہور کلپ بھی ہوا جس میں ایک انڈین جنرلسٹ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بھی پتا کہ کابل سرینہ کے پانچ میں فلور میں کیا کہ کچھ ہو رہا رہا لگے کابل سرینہ کا پانچ فلور ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ہیں اس طرح کا رول وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کیا رول رہا ہے آپ پاکستان کا پاکستان کی افواج کا خاص طور بارتنی میڈیا جو ایک تو ریومرز ہے اور وہ اس کے بلیم ہے اور ریومرز تو وہ تو ہتھ خط پر مبنی مقاصد ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن جو بھی حکومت میں آگئے ہے افغانستان کے حکومت میں یہ سارے ہمارے لیڈرز تھے یہ ایسا نہیں یہ تو چال لسال سے دوسرا جہاد میں بھی تھے افغانستان ساویٹ یونین کے خلاف اور اب بھی ہے یہ ویل نون لوگ ہے ایسا ممکن ہو ایسا نہیں ہے وہ میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے اوام مثال مسلمان ہونے کے ناتے سمپتی ہو لیکن ایسا کی مداخلت کریں یہ نہیں ہے میں کئی انٹریو بھی کہا ہے کہ ہمارے بائیچاری روابط ہے لیکن ہم کس سے ڈکٹیشن نہیں لیتے اس کی اپنی پالیسی ہے ہمارے الگ پالیسی ہے لیکن اگر برادرانہ تعلقات ہو ساری مسلمان سے پاکستان سے اور اس میں مفاد ہو دونوں مالک کا تو یہ نیچرل چیز ہے اس کی مطلب انٹرونشن نہیں ہے یہ کہ وہ کہتے ہے جو ایسا بھی ہو اچھے سویل بھی مجھے بتائیے کہ آپ ہماری بہت سے چیزیں ہماری قدر مشترک ہیں اور بینگ پاکستانی جو میں نے اپنے گرد و نواہ میں دیکھا ہے کہ افغانستان کو اور افغانستانیوں کو اپنے بھائیوں کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کشمیریوں کو ہم اپنے بھائیوں کے طور پر سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ حرصے سے خاص طور پر سوشل میڈیا پر افغانستان کی عبادی کا ایک سیگمنٹ ہے جو مسلسل پاکستان کے خلاف بات کر رہے جو مسلسل افغانستان کی عوام کے جذبات کو پاکستان کے خلاف بھارنے کی کوشش کر رہے یہ کون لوگ سوشل میڈیا میں تو اکثر وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھی ہوئے اس کی اپنی میند سیٹ ہے اور وہ اپنی اظہار کرتے ہیں وہ افغانستان بھی نہیں ہوتے کیونکہ افغانستان میں ہر جگہ تو انٹرنیت بھی نہیں ہے تو وہ ایسے ایسے لوگ ہیں لیکن ہم جو افغانستان کے عوام اس کا یہ توقع تھا کہ ازادی کے بعد پاکستان پہلا ملک ہوگا افغانستان کو ریکنائز کرے اور ایک نوار نیا دور ہوگا ٹریٹ کا بیچارے کا اور افغانستان ایک کنیکٹیویتی کا ایک بریج ہوگا یا پانٹ ہوگا بیتوین سنٹرل اسیا ان سوث پاکستان تو یہ اگر یہ ہوتا تو میرے خیال میں دونوں ممالکیں بہتر ہوتا ابھی تک نہیں ہوا ہے جو بھی یہ جلدی ہو جائے تو میرے خیال میں پھر یہ سوشل میڈیا یہ لوگ جو ادھر بیٹے ہوئے اس کا بھی اثر بھی بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے پھر ایسا موقع اور دلیل ہاتھ نہیں آتا کہ ایسا کرے آگا کرے بھی کوئی اثر نہیں ٹھیک ہوگا مجھے بتائیے کہ پاکستان قطر چائنہ رشیا یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے جب آپ لوگ کو نے افغانستان کے اوپر اپنا اقتدار واپس حاصل کیا یہ وہ افغانستان افغان طالبان لیکن اس ریجن کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں خاص طور پر بھارت جن کو آپ کے افغانستان میں آنے کی بڑی تکلیف ہوئی مجھے بینگ میڈیا پرسن میں دیکھ رہا تھا بھارتی میڈیا کو وہ وہاں پر ایسے خبریں دے رہے تھے کہ جس طرح افغان طالبان کابل پہ نہیں دلی پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ظاہری سے بات ہے کہ اشرف غنی اور ان کی جو گورنی تھی اس کو بڑی سپورٹ تھی انڈیا کی انڈین پاپٹس تھے وہ اور افغانستان کی سرزمین کو مسلسل اشرف غنی کی اجازت کے ساتھ پاکستان کے خلاف استعمال بھی کیا جا رہا تھا ان لوگوں کا اب کیا کردار ہے کیونکہ ابھی بھی کہیں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کی اسلامی ایڈیولوجیز کو اسلامی ویلیوز کو آپ کو آپ کی کردار کو فوری طور پہ ایکسپروائٹ کرنے کی کوشش کرنا میں نے جب بھی انڈیا میڈیا سے ایسا انٹریو کا فرصت ملی ہے تو میں نے انہوں کو کہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آبانستان کے عوام سے رابطہ کریں اس کی ساتھ نباہ بجائے یہ کہ ایسا لوکو رولرز ہو غرب سے آئے ہو اور اس کے مقاسد ہو عوام کی خلاف ہو تو یہ آپ کی مفاد میں نہیں ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اگر آپ چاہتے ہے کہ افغانستان میں جو عوام کے لئے وہ بنائے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا دوسرا مقاسد ہے افغانستان میں یہ تو صحیح نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کہ نئے افغانستان میں مصبت تعلقات ہو افغانستان کے ساتھ without resorting to propaganda and rumors جو آپ کی مفاد میں بھی نہیں ہے اب بھی میں کہ رہا ہو جو میڈیا ادھر ہے rumors کو spread کرتے ہے اور غلط اور باگنڈا کرے ہیں میرے خیال میں وہ ان کی مفاد میں بھی نہیں ہے ہم چاہتے 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 جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نئے مرحلے میں ہم چاہتے کہ افغانستان کنکٹیوٹی کا ایک پائنٹ ہو اور ٹریڈ کا سنٹر ہب ہو سنٹر ہو تو یہ سارے مفاد میں یہ پراجیکٹ ہے یہ تو ترکمنستان سے آفغانستان سے ہو کے پھر پاکستان انڈیا پہنچے ہو اس کی مفاد میں بھی ہے پوری ریجن کے مفاد میں اگر یہ چاہتے کہ آفغانستان پھر کیاٹک سیچویشن ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو دوبارہ ریکنسیڈر کرے تو جو پہلے بھارت افغانستان میں انویسٹ کرتا تھا اور انویسٹ منٹ کی آرڈ میں وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا پاکستان کے اندر دیشتگردی افغانستان کے روٹ سے بھارت کر رہا تھا تو اب اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں ویسے تو وہ نہیں چاہتا ہے کیونکہ اب ان کے انٹرسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کو کبھی الاؤو نہیں کریں گے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں لیکن اگر بھارت ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیا بھارت کو جواب ہوگا افغان طالبان کبھی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی خلاف اسی ملک کی خلاف استعمال کریں جو بھی ہو یہ ہمارے اگریمنٹ ہے اور میں رہا ہوں پہلے دن سے اس نیگوشیشن میں حتی اوباما کی تائم جو نیگوشیشن تھا پول میڈیا سے بھی دور تا ہم پبلک انانونس نہیں کر دیتے ہمارے یہ فوکس تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی خلاف استعمال نہ ہو پاکستان تو ہم ظاہر اجازت نہیں دیں گے بڑا مسئلہ پاکستان کو جو افغان سرزمین سے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کسی سپیر کو بھی فسیلیٹیٹ کیا لیکن باوجود ہم اس کے دیکھ رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے پاک فوج کو ٹاگٹ کیا جائے اس کا موثر جواب بھی پاک فوج دے رہی ہے کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ اس کو پراپر طریقے سے سیٹل کریں جو ٹی ٹی پی کے ٹی ریسٹ ہیں ان کو ختم کرنے میں آپ پاکستان کی مدد کریں ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر دائش اور کے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کے امن کو لے کر اس میں پاکستان آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں پاکستان آپ کو ہیلپ کریں کیونکہ دونوں ممالک کا امن ایک دوسرے سے جو جو آئیس ہے وہ پہلے جو تھا ایدھر امریکا تھا اس کی فورس تھے اس ٹائم میں کیا حتی اس ٹائم انہوں نے جو ہلیکوپٹر آئے جو قابل رجیم تھا انہوں نے آلاکوپٹر میں انہوں نے اس کو اٹھایا اور قابل میں گاسٹ ہوس میں رکھا اور پھر کنڑ میں ننگرہار میں بھی اس کی پریزنس تھی اس ٹائم لیکن آزادی کے بعد ہم نے بلکل کلیر کیا ننگرہار سے کنڑ سے اب فیزیکل موجود نہیں ہے وہ ہائیڈنگ موڈ میں ہے شہروں میں بھی ہے اور اس کو سافٹ ٹارگٹ کو تلاش کرتے ہے جیسے مساجد ہو مدارس ہو سکول ہو ایسا ٹارگٹ ہو وہ بہت کمزور ہو چکے ہے لیکن ہے موجود ہے اس کے لئے ہم نے پروگرام بنایا ہے دائش کے لئے اور ہم اس کی قابل ہے کہ کام کریں تو میرے خیال میں اگر ہمارے پاس توڑا سا وسائل ہو کیونکہ آپ جاندے جو بھی وسائل جو ہے امریکہ نے بہت اس کو خراب کیا ہے ہمارے الیکوپٹرز کو بھی انہوں نے کچھ خراب کیا کچھ دوسری ممالک میں ہے ہم چاہتے کہ وہ بھی ریٹرن ہو جائے تا کہ ہمارے کپی بیلیٹی اور بھی بڑھ جائے تو ہم اس کے قابل ہے کہ انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا دوسرا ٹی ٹی پی کے حل ہو جائے پیس پولی جسے ہم نے دعا اگریمنٹ کے ذریعے مسائل کو ڈسکس کیا اور حل کیا میرے خیال میں یہ بہتر ایک بہتر اپشن ہے تو اس میں آپ فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے جی ہم نے فیسلیٹیٹ کیا تھا یہ بھی جو مذاکرات پہ ہم نے چند اور چیزیں ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا رول پلے کرے افغانستان کی بہتری کے لیے افغانستان میں ایک نئے دور کے لیے آپ جو کہتے ہیں کہ پرانے چپٹرز بند ہو جائیں اب نئے چپٹرز کو آغاز کیا جائے شنگائی کو آپ پریشن کے اندر دنیا کانٹریبیوٹ کرے اس طریقے سے پوزیٹیولی تاکہ نیا علمیہ وہاں پر زینب نہ لے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی افغانستان کی عوام کی بہتری کی اپنا کیا رول پلے کرے پہلے جو ہے افغانستان سے فرکشن ہو ایکسٹریمیسٹ ٹائپ کا اس کے الگ الگ پالیسی ہوں گے تو یہ خطرہ ہے سارے کے لئے خطرہ ہے اور جب ادھر سٹیبیلیٹی پیس ہو اس کے پیس کے لئے اس کے امنیت کے لئے امن کے لئے سٹیبیلیٹی کے لئے اس کے لئے مفید ہے اس طرح پاورٹی ہے پاورٹی اگر زیادہ ہو یہ ریکلوٹمنٹ گراؤنڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ادھر امپلائیمنٹ ہو ایکانومک پروسپیریٹی ہو پروجیک ہو یہ کنیکٹیویٹی ہو جو سارے کے مفاد میں ہیں اس کے ساتھ یہ جو بھی ثریرز ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ سارے کی مفاد میں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مفاد میں بھی ہے ریجنل کانٹریز کی مفاد میں بھی ہے تو بجائے کہ پریشر ٹولز کو استعمال کرے انٹرنیشنل کمیٹی آجائے افغانستان میں ہیلپ کرے کوپریٹ کرے انویسٹ کرے ہمارے پاس نیچرل سورس سے انویسٹ کر سکتے ہیں تو ریجن کے لیے بھی آچا ہے افغانستان کے لیے بھی آچھا ہے انویسٹ کے لیے بھی آچھا ہیں تو تو ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو بھی ابھی مشکلات ہیں انہوں نے ایک چیز پر پوکس کیا ہے وہ پوٹنگ پریشر جو ابے تک ایک سال میں کچھ نتیجہ نہیں گیا صرف آخر میں بتائیے گا ہم نے دیکھا کہ ابھی ایشا کپ میں افغانستان کے ٹیم نے بہت بہترین پرفارم کی لیکن پاکستان اور افغانستان کے میچ میں کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم نے دیکھا تو ایک تو آپ اس سیٹن واقعے کیوں پر کیا کمنٹ کریں گے اور ایک سوال سوشل میڈیا پر بڑا زیادہ سرکلیٹ کر رہے کہ افغان کرکٹ ٹیم جو یونیفرم یوز کر رہی ہے اس کے اوپر فلیگ پرانا افغانستان کے جو اسلامی حمارت جو جھنڈا ہے وہ ممالک کے تعلقات بنانے کے لئے تعلقات خراب کرنے کے لئے نہیں اور دوسرا یہ ہے جو بھی وینر ہو دوسرا ہو کوئی اپنے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ایسا بھی ہے کہ انسائیڈ کنٹریز اگر دو ٹیم ہو فوٹبال کا یا کرکیٹ کا لوگ وحی ملک ایک ٹیم کو سپورٹ کرتے دوسرا ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ چیز نیچرل ہے ار کسی کا حق ہے کہ وہ سپورٹ کرے اپنی ٹیم کو لیکن یہ کہ اس کو شور شرابا میں لڑائی میں ہو جو دوسری ممالک میں ایسا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے وین کیا ہے اور بھی کوش کرے کسی نے نہیں کیا مقصد کو حاصل نہیں کیا تاکہ وہ میچ کو کامیاب ہو جائے وہ اس پر فوکس کرے اور بھی کوشش کرے کہ کامیاب ہو جائے تو میرے خیال میں ایسا چیز نہیں ہے کہ یہا تک بڑھ جائے انڈیویجویل چیزیں میں نے بھی سنا ہے تو انڈیویجویل پر منحصر ہے یہ تو پالیسی نہیں ہے انڈیویجویل آرکٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں ایسا ہو یہاں تک نہ پہنچ ہے اور جنڈے کے حوالے سے کیا کریں گے جنڈے یہ ہمارے انٹرنال ایشو میرے خیال میں ہمارے کرکٹ جو بورڈ ہے اس پر غور کریں گے شاید انہوں نے ابھی تک اسمی مسلحات سمجھا ہو انہوں نے علاو کیا ہو کس ٹائم میں اس کو چینج کرے کس لگائے اپنی مسلحات کو اور محال کو دیکھتے ہوئے بلکتی بلکتی بہت سوہیل شاہین صاحب آپ نے پرگرام کیلئے خصوصی طور پر وقت نکالا نازل سوہیل شاہین صاحب کی گفت وہ آپ نے سنی آج کے پرگرام سے اتنی اگلے پرگرام تک خان اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ